مرئیم مرئیم ایک زمانہ ہے ایک درجہ ہے ایک مقام ہے ایک حالت کا نام ہے جو مسیح معاود علیہ السلام پر آیا چوراسی سے لے کر اٹھارہ سو نوے تک یہ مرئیمی دور تھا اور اس دور میں سارے لوگ جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کی طہارت کے صدق کے نیکی کے قائل تھے حضرت مسیح معاود علیہ السلام کی نیکی کے قائل تھے صدق کے قائل تھے آپ کو حضور پاک کی طرح امین کہتے تھے صدوق کہتے تھے اور وہ بڑے دشمن جو بعد میں بڑے محمد حسین بٹالوی وغیرہ یہ سب کہتے تھے مرزا غلام احمد علیہ السلام ایک سچا انسان ہے یہ وہ مریمی حالت تھی یہ وہ مریمی درجہ تھا اب دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے تیرہویں صدقہ آئی چودہویں صدقہ آٹھمہ سال تیرہ سو آٹھ ہجری اور اٹھارہ سو نوے اکانوے میں حضرت مسیح معاود علیہ السلام ایک اعلان کرنے والے ہیں ام المومنین حضرت نصر جہاں بیغم صاحبہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آتی ہے آپ نے فرمایا کہ حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے ایک دن میرے صاحب نے ذکر کیا کہ اب میں ایک ایسا اعلان کرنے والا ہوں کہ دنیا میری مخالف ہو جائے گی یہ وہ عیسیٰ کی طرف منتقل ہونا تھا یہ وہ عیسی صفات کی طرف منتقل ہونا تھا تیرہویں صدی کے آٹھویں سال میں جب اللہ تعالی نے آپ کو علاوہ فرمایا انہ جعلنہ کا مسیح ابن مریم مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اس کی جگہ آ پائے ہیں ان کے مسیح بن کر یہ وہ تحول تھا یہ وہ مور تھا یہ وہ حالت تھی کہ آپ مریمی صفات سے آپ عیسیٰ صفات کی طرف منتقل ہوئے اور جب آپ نے یہ اعلان کیا لوگوں نے وہی کہا جو مریم کو کہا تو جھوٹا ہے تو نعوذ باللہ وہ وہ الفاظ کہے کہ میں یہاں دھورا نہیں سکتا جو مریم علیہ السلام کو تانے دیئے وہی تانے انہوں نے حضرت مسیح مہود السلام کو دیئے وہ لوگ جو ایک رات پہلے تک محمد حسین بطالوی دن رات مسیح مہود السلام کی تعریف کرتے تھے وہ ایک رات جب فتح اسلام امرسار میں چپ رہی تھی اور انہوں نے حل مسیح انسان کا یہ اعلان دیکھا وہاں سے ہی ایک تحول چروعہ اور قفر کی طرح منتقل ہو گئے اور وہی الزامات جو حضرت مریم علیہ السلام پر لگے تھے وہی انہوں نے لگانے شروع کیے اور حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے قوم کی اس حالت کو دیکھ کہا کافر و ملحد و دجال ہمیں کہتے ہیں نام کیا کیا غم ملت میں رکھایا ہم نے قوم کے ظلم سے تنگ آ کے میرے پیارے آج شور محشر تیرے کوچے میں مچایا ہم نے کہ اتنا ان لوگوں نے مجھے تنگ کیا مجھے کافر کہا مجھے ملحد کہا مجھے دجال کہا کب جب کہ آپ عیسوی صفات کی طرف منتقل ہوئے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عیسوی صفات عطا پروائیں اس کے بعد یہ سارے کا سارا تعاول مریمی درجہ سے مریمی حالت سے مریمی مقام سے آپ عیسوی مقام کی طرف منتقل ہوئے اور وہی حالت ہوئی جو حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تھی وہی مسیح معود علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تھی یہاں ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں ان مسلمان بھائیوں کو سمجھانے کے لیے جو اس حضرت مسیح علیہ السلام کے کشتی نو کی بات کو بار بار ایک تمس خرانہ اندار میں پیش کرتے ہیں ان کو بڑے عدب سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہر عربی میں ہر لفظ کا اگر آپ ترجمہ کریں گے تو وہ ترجمہ ایک مزاق بن جائے گا ابن مریم کو اگر آپ ترجمہ کریں گے جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ مقام اور حالت کا نام ہے اگر مجید میں آتا ابن سبیل مسافر کے لئے آتا ہے اب اگر اس کا ترجمہ کرنا ہے تو مسافر کا بیٹا کیا ہوگا کوئی کہہ سکتا ہے ابن سبیل کے معنی ہے راستے کا بیٹا یہ تو ایک مرزہ کا خیل بات بن جائے گی یہ ایک اسطلاح ہے ابن سبیل کے مانے یہ مسافر اس مرات لی جاتی ہے اب ایک روحانی مقام ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں مثال کے طور پر سورہ احضاب میں اللہ تعالی نے امہات المومنین یعنی ازواج متحرہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ان کے بارے میں فرمایا ازواج امہات ہم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرہ مومنوں کی مائیں ہیں اب جہاں یہاں امہات ہم کہا جا رہا ہے ہر اکل من سمجھ سکتا ہے کہ یہاں پر روحانی ماں کا ذکر ہے یہاں دینی ماں کا ذکر ہے یہاں جسمانی ماں کا ذکر نہیں ہے بین ہی جب اللہ تعالی مسیح عیس ابنا مریم کہہ رہا ہے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو تو یہ ایک روحانی مقام ہے یہ ایک دینی مقام ہے یہ ایک حالت کا مقام ہے جس کی اللہ تعالی نے حضرت مسیح معاود علیہ السلام کو خبر دی اور وہ ساری حالات آپ پر تاری ہوئے اب آخر میں جو ایک بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ ساری باتیں جتنی بھی ہیں یہ ایک مشابعت ہے ایک مماثلت ہے اور یہ مماثلت قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر آتا ہے کہ اے لوگو ہم نے تمہاری طرف ویسا ہی شاہد رسول بھیجا ہے جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف بھیجاتا لفظ کما یہ تشویخ کے اوپر دلالت کرتا اور جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ موسیٰ علیہ السلام کے مثیل ہیں اسی طرح ہی حضرت مسیح معاود علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثیل ہیں پھر ایک اور بات سمجھانے کے لیے ایک اور بات کہتا ہوں کہ دیکھیں بعض صفات کے ساتھ تشبیح دی جاتی ہے مثال کے طور پر ہمارے یہاں کوئی بہادر انسان ہو تو اس کو کہتے ہیں فلان انسان شیر ہے اب جب اس کو زید کو یہ کہا جائے کہ تو شیر ہے تو اس سے ہرگز مراد یہ نہیں ہوتا کہ زید ایک جانور ہے اس کی چار ٹانگیں ہیں اس کی دم ہے بلکہ ایک صفت بیان کرنا مقصود ہوتی ہے وہ ہے شیر کی دلیری اس مناسبت سے زید کو یہ کہا جاتا ہے وہ شیر ہے جب حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو رسول کریم مسیح عیس ابنہ مریم تو اس سے مراد یہ تھی کہ آپ پر وہی جمالی دور آئے گا اس ہی جمالی شریعت کے ساتھ آئے گے جیسے عیسی علیہ السلام آئے تھے ایک بات اور دوسری اس کرنیٹ پیش گوئی یہ تھی جیسے مسیح موسوی حضرت موسی علیہ السلام جو صاحب شریعت تھے تیرہویں صدی گزرنے کے بعد چودھویں صدی پر آئے اسی طرح میری امت کا مسیح مہدی مہد جب میرے پر تیرہ سو ساتھ گزر جائیں گے چودھویں صدی کے شروع میں وہ امام مہدی اور مسیح مہد آئیں گے تو اسی ساری تشبیحات کی بنا پر امت محمد یا مسیح کو یا پہلے مسیح کو جو موسوی مسیح کہہ سکتے ہم ان کی دونوں ایک مشترکہ صفات کی وجہ سے ان کو یہ صفاتی نام دیا گیا تھا تشبیح اور مشابط اور تمثیل اور استیارہ بیان کرنے کے لیے اس کو سمجھنا ضروری مزاکم اللہ تعالی مزاکم